اوام انیشنل پارٹی کے سیکٹری جنرل میاں افتخار حسین نے کہا ہے کہ اسفندیار ولی خان کی سیاست سے کنارکشی کے بارے میں افواہیں بے بنیاد ہیں منگرد خبر کسی کی ذاتی لاحاصل خواہش ہو سکتی ہے تاہم اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں پارٹی سربراہ کی صحت کافی بہتر ہے انشاءاللہ جلد ہی کارکنوں کے درمیان ہوں گے اپوزیشن نے تحریکی ادم اعتماد کی مشروط واپسی کا اعلان کر دیا اگر حکومت قانون سازی واپس لیتی ہے تو اپوزیشن ڈیپری سپیکر کے خلاف تحریکی ادم اعتماد واپس لے سکتی ہے آئل میلز بند کرنے کی دمکی گی کا بہران پیدا ہونے کا حدشہ فاتا اور پاتا کی چند ملوں کو ٹیکسوں میں چھوٹ دی گئی ہے جس کے بعد اب ملے چلانا ممکن نہیں قائدی حضب اختلاف اور صدر پاکستان مسلم لیق نون میاں شعبہ شریف نے کہا ہے کہ عوان کی جیب خالی تو بجٹ جالی ہے چینی برابط کرنے پر اربو روپے سب سٹڈی دی گئی نواز دور میں سرکاری ہسپتالوں میں مفت عدویات تھی پاکستان تحریک انصاف حکومت آتے ہی جی ڈی پی ایک فیصد سے بھی کم سطح پر آ گئی مزدوروں کی تنخواہ تین سال میں آٹارہ فیصد کم ہو چکی ہیں پاکستان کیلئے کسی کے بھی گھٹنے پکرنے کو تیار ہوں وزیراعظم اپوزیشن کو اعتباد میں لے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بیس فیصد اضافہ کرے مزدور کی اجرت پچیس ہزار روپے کر دی جائے خیبر پختنخواہ نئے مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا تنخواہوں میں دس فیصد اضافہ متوقع کسان اور راشن کارٹس کے بارے میں تجاویز پیش اف بی آر کو سپریم کورٹ کے احتیارات دینے کی کوشش کا انکشاف جمعت اول سے ہشتم تک سالانہ امتحان لینے کا فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ بجٹ کا سارا کچھا چھٹا عوام کے سامنے لاتے رہیں گے ایک سال میں عام آدمی کے امدنی میں ستر فیصد کی کمی اور کانے پینے کی اشیاء کے خرچ میں پچیس فیصد مہنگائی تبدیلی کا اصل چہرہ ہے چائے کے ہر کپ کا مہنگا گوند امران خان کی تبدیلی کی وہ قوفناک قیمت ہوگی جو ہر پاکستانی نے ادا کرنی ہے پشاور میں آزمائشی بنیادوں پر فائف جی سروس کا آغاز خیبر پختنخواہ کو پہلا صوبہ ہونے کا اعزاز حاصل ملک شاہ محمد خان کی درخواست پر جانی خیل کا اسلامباد مارچ تین دن کے لیے مؤخر سبائی وزیر کی جانب سے منتظمین کو سبائی حکومت سے برائے راست ملاقات کروانے کی یقین دہانے کرا دی گئی وزیراعلا نے پہلے بھی معاہدہ کیا تھا مطالبات کو عملی جامعہ نہ پہنایا گیا تو مارچ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں جانی خیل قبائل کورونا بے قابو چھیالیس افراد چل بسے ایک ہزار ایک سو انیس نئے کیسز ریپورٹ چار ہزار سات سو تریسٹ مریض شفائیاب مضبط کیسز کی شرعہ پھر تین فیصد پر آ گئی خیبر ٹیچنگ ہسپتال پیشاور میں غلط انجکشن لگنے سے شہری جا بہت متوفی کو فالش اٹیک کی وجہ سے ہسپتال لائے گیا تھا ورسہ کی ہسپتال انتظامیہ سے تکرار تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی غلط انجکشن لگانے سے ریفرنولا کی حالت غیر ہو گئی کچھ گھنٹوں بعد چل بسے معاملہ رفع دفع کرانے کیلئے ڈاکٹرز متحدد زلہ محمد کے علاقے حل امزائے میں روڈ کے تنازعے پر فائرنگ پانچ افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو ہٹ کوارٹر ہسپتال پہنچا دیا گیا ایک زخمی کی حالت تشویشناک پیشاور منتقل بنو ٹاؤنشپ میں نکاسیاب کا مسئلہ حل نہ ہو سکا ٹاؤن میں بجدی کا نظام درہم برہم معمولی ہوا کا جھونکہ بھی ٹاؤنشپ کی تاروں پر باری بڑھتا ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار سڑکوں اور سیورچ کے پانی کے باعث ٹاؤنشپ کے مکین نکل مکانی کرنے پر مجبور خیبر پختنخواہ زم ازلامے کاروبار کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کا فیصلہ تاجر برادری کے مسائل کو ون ونڈو آپریشن سرویسز کے تحت حل کرنے کے لیے مشترے کا حکمت عملی وضع اسلام آباد یونائٹڈ فاتح ظلمی کو پندرہ رنز سے شکست پچیسوے میچ میں یونائٹڈ نے دو وکٹو پر دو سو سنتالیس رنز بنائے پشاور ظلمی دو سو بہتر رنز بنا سکی موسیقی